اتحاد نوز بحث مباسطے کے گئے اور پنوٹی کا لقب بھی ہی نے دیا گیا خیر کانگریس کی جانب سے گجرات کے مورپی پول سے لے کر دہلی کے ہوای اڈے کا ذکر کیا گیا جس میں انہوں نے موڈی کے ہاتھوں ہوئی افتتہ کے بعد کس طرح سے ایک کے بعد دگر ڈھہتے چلے گئے ظاہر ہے اس بات کا بھاچپا کی جانب سے انکار کیا گیا اور وزریا آزم کو بدنام کرنے کی ساجش بھی بتائی گئے بات کرتے ہیں مہاراشت میں سندھ درگ راج کوٹ کیلے پر بٹھائی گئی شواجی مہاراج کی مورتی تقریباً 35 فیٹ کی بتائی جاری 35 فیٹ کی اس مورتی کو تین سال سے زیادہ کا وقت لگنا چاہیے اس طرح کی بات کہی جاری ہے لیکن ہمیشہ جلد بازے میں کس طرح کے کام کو موڈی صاحب نے انجام دیا ہے اس کا نمونہ دیکھ میں کو ملتا ہے خصوصاً شواجی مہاراج کو مراتا سماج میں بڑا قیدت کا مقام ہے پچھلے آٹھ مہینے پہلے بڑے جور شور سے وزیراعظم موڈی کے ہاتھوں افتتہی جلاز کو انجام دیا گا ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی سیاسی مفات حاصل کرنا مقصد تھا پر لوگ سبا چناؤں میں شکست سکھانی پڑی پر بات مہت سیاسی نہیں ہے بلکہ شواجی مہاراج کی مورتی کا گرنا گویا مراتی عوام کے جذبات کو مجروب کرنے کے برابر ہے آپ سکرین پر اس تصویر کو دیکھ سکتے ہیں اور شواجی مہاراج کی مورتی گرنے کے بعد مہاراشتہ اور ملکبر میں جہاں بھی مراتی معاشرہ مراتی سماج ہے ان میں کافی گصہ دیکھا جا رہا ہے دوہزار تیس میں اس مورتی کو بنانے کا کام جائدی پپٹے نامی شخص کو دیا گیا تھا جسے مورتیاں بنانے کا تجربہ نہیں تھا ایسا بھی کہا جا رہا ہے مقدمہ درج کیا جا چکا ہے بات یہی نہیں رکتی بلکہ وزیراعظم نے جہاں جہاں جس چیز کی افتتہ کی ہے یا تو وہ چیز گر چکی یا پھر خراب کام کی وجہ سے پارش میں پانی چونے کے معاملات دیکھا جا رہا ہے رام مندر کی تعمیر اور رام مندر کو لے کر کس طرح سے ایک ہمگامہ خڑا کیا گا تھا بڑی مثال کے طور پر رام مندر کو دیکھا جا سکتا ہے رام مندر کو لے کر افتتہی جلاز جلدبازی میں رکھا گیا اور وزیراعظم موڈی جنہیں ایک آتار کی طرح پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور جنہوں نے رام کو لائے ہیں انہیں لائیں گے اس طرح کے بیان بازی بھی نعرے بھی لگائے گئے لہٰذا رام مندر یہ آتے میں پانی جمع ہونا اور رام مندر کے اندرونی حصے میں جہاں رام اللہ کی مرتیہ رکھی گئی ہے وہاں چھت سے پانی ٹپکنے کی وارداتیں دیکھی گئی کھل چھے جگہوں پر پانی ٹپک رہا ہے باز آ رہے ملک بھر میں رام مندر کو لے کر ماہول بنا گیا کروڑو اور روپیہ کا چندہ بھی رام مندر کے نام پر اکھٹا کیا گیا جسے لے کر رام مندر کے پوجائریوں نے بھی سوال خڑے کیے تھے مطلب یہ افتتہ بھی موڈی کے ہاتھوں سے ہوئی تھی دہلی ائرپورٹ ٹرمینال ایک کی جس کی چھتری کی افتتہ بھی موڈی کے ہاتھ ہوئی تھی جو اس بارش میں گر گئی جس کی تصویریں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ چھت گرنے سے کتنے گاڑیاں اس پر دب چکے ہیں موڈی کی پلوب گیارنٹی کے طور پر انہیں اب پیش کیا جا رہا ہے جتنی بھی امار تھے بریجڈ ہے رہی ہے نہ صرف موڈی کے ہاتھوں کی نوزت ہے بلکہ رشوت خوری اور گھٹیا کاموں کا نمونہ اس طرح ملکار جن خرگے نے اپنی بات رکھتے ہوئے کا دلی ائرپورٹ ٹربینال ایک کی چھت کا گرنا جبرپور ائرپورٹ کی چھت کا گرنا آیودیا کی نئی سڑکوں کی خاصتہ حالت رامندر لیکیج مومبئی ٹرانس ہاربرگ لنک روڈ میں درارے دوہزار تیس اور دوہزار چوبیس میں بیہار میں تیرہ نئے پل گرنا پرگتی میدان سرنگ پانی میں پوری طرح سے ڈوب جانا وغیرہ بیہار میں کئی پولوں کی افتتہ وزیراعظم موڈی کے ہاتھوں سے ہونے کی بات بھی کہی جا رہے ہیں جو گر چکے ہیں اور ابھی ایک دن پہلے شیواجی مہاراج کی مرتی کا گرنا سب سے بڑے حادثے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے مراتی لوگوں میں گصے کے لہر عمری ہوئی ہیں محض ایک سال میں ہی اس طرح شیواجی مہاراج کی مرتی کا ڈہنا لا پروائی کے انتہا کا آ جا رہا ہے پورے ملک میں موڈی کے ہاتھوں کوئی تمام افتتہائی چیزوں کو لے کر سوالیاں نشان خڑا کیا جا رہا ہے خیر ان تمام کے درمیان پھر ایک بار کیا موڈی واقعی پن ہوتی ہے اس طرح کے سوال سوچل میڈیا پر گشت کر رہے ہیں خیر اس کے بعد کچھ ایسی خبروں کی طرف بھی ہم آپ کو لے جانا چاہتے ہیں جس کا یلمہ ہم سب کو نہیں ہے کیونکہ ہم نے جیسے پہلے بھی کہا کہ منسلی میڈیا میں انہیں نہیں دکھایا جاتا یا دکھانا نہیں چاہتے کہہ سکتے ہیں ہم صرف اپنے آپ کو کسی پروٹش تک ہی محدود رکھنا چاہتے ہیں جبکہ ہمارے اطراف میں کیا چل رہا ہے اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ویڈیو دیکھئے جو تیلنگانہ کا قریب میں ہے پڑوسی کہہ سکتے ہیں یہاں بھی مسلمانوں کی تعداد کافی اچھی ہے حکومت بھی کانگریس کی ہے لڑکیاں نماز ادا کر رہی ہیں تو وہاں بجرنگدل کی جانب سے کس طرح ہراسہ کرنے کی واردات پیش آئیں اس طرح ایک اور معاملہ دیکھئے قرآن مزید مسلمانوں کے عظیم ترین کتاب کسی بھی معاملے میں قرآن کی اطلاق سے شروع گیا جاتا ہے خیر مسلمانوں کے کیا حالت بنتی جاری ہے آپ نے ابھی دیکھا کہ لڑکیاں نماز ادا کر رہی ہیں تو انہیں کس طرح نماز پڑھنے پر روک لگا دی گئی فرقہ پرستوں کی جانب سے ان کی ہمت تو دیکھی ہے وہی گازہ آباد میں نیا فلیٹ لینے پر قرآن خواہنے کے لئے مدرسے کہ بچے بلا کر قرآن پڑھائے جا رہا تھا تو پورے اپارٹمنٹ میں لوگ نے قرآن کی پڑھائی نہ کرنے پر آواز اٹھائی اب اسے کیا کہا جائے مسلمانوں کو کس قدر بیدار ہونا ہوگا اس کا تجزیہ ضروری ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث مباسے کمنٹ میسیجز اس محدود دائرے میں رہ کر اپنے آپ کو ہم تیس مارخہ سمجھ رہے ہیں آخر میں ایک اور ویڈیو دیکھئے مدی پردیش کے وزیر اعلیٰ مہونی ادو نے کھلے منت سے مسلمانوں کو کس طرح سے دھمکی دی ہے کیا بیان دیا ہے بھارت میں رہنا ہوگا تو رام کرشن کی جائے کہنا ہوگا ایک بڑے ہودے پر بیٹھ کر خود وزیر اعظم اس طرح کا بیان دے رہا ہے تو اس کی کیا ویچار دار ہے اس کی ذائمیت ہوگی اس کا محض اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے لیکن ساو دھان جو یہاں کا کھاتا ہے اور کہیں اور کا بجاتا ہے یہ نہیں چلے گا بھارت کے اندر رہنا ہوگا تو رام کرشن کی جائے کہنا ہوگا کچھ وارداتے محض ایک دو دن پہلے پیش آئی ہے اس کی جھلکیاں یہ کہہ سکتے ہیں اور ہم کچھ وارداتے پیش آئی ہیں بس اسی ہفتے میں انہیں بھی ہم کل لے کر آئیں گے ان سے ہمیں چوکنہ اور بیدار ہونا ہوگا اپنی سوچ کو وسیع کرنا ہوگا کیونکہ ابھی سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے پر آنے والے حالات خطر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اگر ملک کے وزیر اعظام اور ریاست کے وزیر اعالی نہ صرف مسلم مخالفت بلکہ مسلم دشمنی پر اتر آئے ہو تو ملت کو متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہوگا باقی تمام باتیں آپ کے حوالے ہیں کس قدر ہم آنے والے حالات میں سملنا چاہتے ہیں سملنا نہیں چاہتے ہیں اس پر ہم سب کو فیصلہ کرنا ہے آج کی خبریں کیسے رہی ہیں اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ